ہلو فرنس گوٹا آنٹو چنل سپورڈنگ کے ریمے میں آپ کو کرکل پر خوریا گوٹا آن کلک کے سب سے پہلے اور آپ نے چن فرائب میں کیا چن فرائب بلکن کو پیس کیجئے تاکہ اپنے دو میں سکے پہلے بڑی خبر کرکر کبھنے کل کیا رہے ہر بچان سنگھ کے والے صد کی بڑی خبر ہر بچان سنگھ کے مطابق روحی شرما اور شبمن گل سب کا سب سے بڑا رو رہے گا ورل ٹیس چیمپیشپ کے فائنل میچ میں ان کے مطابق اگر شبمن گل اور روئی شرما ذوت بلے بازی کرتے ہیں تب وہ انڈین ٹیم والڈے شرمان شب کے فائنل میچ میں جیت سکتے ہیں اگر روی شرما اور شبمن گل اچھی بلے بازی نہیں کر پاتے ہیں جانس بہت ہی کام ہے لیکن ہر بچان سنگھ کا یہ بھی ماننا ہے کہ شبمن گل اور رویش شرما بہت ہی بہترین بلے بازی کریں گے والڈ ٹیس چیمپیشپ کے فائنل میچ میں اور تب بھی انڈین ٹیم جیت پائے گی یہ کہنا ہے ہر بجن سنگھ کا اور دوسری بڑی کبر کرو کرے کبر نکل کے آ رہی ہے راہول ڈریوٹ کے آل ساتھ کے بڑی کبر راہول ڈریوٹ بہترین ہیڈ کوچنگ اب شل لنکا کے خلاف تین ونڈے میچوں میں اب ہیڈ کوچنگ کرتے ہیں دیکھیں گے ان کے مطابق میں ہر ایک کھلاڑی کو انڈر نائنٹین اور انڈیا اے سے ہی جانتا ہوں اور زبردست بلے باز سب ہی ہے اور سب ہی کھلاڑیوں کو بہتی بہترین سب ہی کھلاڑی ہمارے بہتی بہترین بلے باز اور گین باز ہیں ان کے مطابق آنے والے جو تین ونڈے میچ اور تین ٹی ٹونٹی میچوں میں جو شل لنکا خلاف تین ونڈے میچ اور تین ٹی ٹونٹی میچ کھلے جائیں گے ان کے مطابق جتنے بھی بلے باز گین باز شل لنکا خلاف سیلیکٹ کیے گئے ہیں سب ہی کھلاڑی بہتی زبردست ہے اور سب ہی اچھی بھلے بازی اور اچھی گیند بازی کریں گے اور ان کے مطابق انڈر نائنٹین سے ہی میں جانتا ہوں سب ہی کھلاڑی کو اور بہتی بہترین کھلاڑی سب ہی ہیں کہنا ہے راہول ڈریویٹ کا اور تیسری بڑی خبر کرکر کب نکل کیا ہے روی چندر آشوین کے آل ساتھ کی بڑی خبر روی چندر آشوین کے مطابق اس وقت کیا اور بات کی جائے تو ان کی زنگی کا سب سے بہترین اگر دیکھا جائے زبردست فیض اس وقت چاہ رہا ہے ان کے مطابق سب سے زبردست فیض اسی وقت روی چندر آشوین کا چاہ رہا ہے ان کے مطابق روی چندر آشوین کے مطابق زبردست زندگی میری چاہ رہی اور بہتی بہترین میں اس وقت کرکر کھل رہا ہوں اور میں انڈرین ٹیم کو بہت زیادہ فائدہ دے رہا ہوں ان کے مطابق والٹیس چیمپیشپ کے فائنل میچ میں جیت کر وہ اپنی زنگی میں سب سے بہترین لمحہ حاصل کریں گے ان کے مطابق بہت بہترین بلے بازی اور گین بازی کر کے انڈرین ٹیم کو بہت زیادہ فائدہ دیں گے ان کے مطابق اس وقت کی بات کی جائے تو سب سے خوشیوں والا یعنی فیض ان کی زنگی میں چار رہا ہے کنہ ہے روی چندر آشوین کا اور چوتی بڑی خبر کرکر کبھنے کل کیا رہی ایم ایس کے پرساد کیا روی چوت کی بڑی خبر انڈیا کی بہترین سیلیکٹر ہے چونکہ ایم ایس کے پرساد کی مطابق اس وقت کی آر بات کی جائے انڈیا میں ساٹھ سے آسی کھلاڑی انڈین ٹیم کو یعنی بہترین فائدہ دے رہے ہیں ان کے مطابق جتنے بھی ساٹھ یا آسی کھلاڑی انڈین ٹیم کے سوگت ہیں وہ انڈین ٹیم کو بہت زیادہ فائدہ دے رہے ہیں انڈین کرکٹ کو بہت زیادہ فائدہ دے رہے ہیں ان کے مطابق یہی آسی کھلاڑی یعنی انڈین ٹیم کو اتنی انچائیوں پر لے آئے ہیں اور ان کے مطابق بہت زبدس ورلڈ ٹیس چیمبرشپ کے فائنل میچ میں انڈین ٹیم پہنچ گئی اور باقی جتنے بھی ون ڈی پارمنٹ ٹیٹ ون ڈی پارمنٹ میں بہت بہترین انڈین ٹیم کھیر رہے ہیں یہ سب ہی انہی ساٹھ سے آسی کھلاڑوں کی وجہ سے ہو رہا ہے ان کی مطابق انڈین کرکٹ بہت بہترین ہوتا جا رہا ہے انہی ساٹھ سے آسی کھلاڑوں کے ساتھ یہ کہنا ہے فارمر سیلیکٹر ایم ایس کے پرساد کا اور پانچ ہی بڑی کبر پاکستان سپر لیگ کے حالصد کی بڑی کبر پاکستان سپر لیگ کے اٹھارویں میچ میں اگر بات کیجئے تو زبدس بلے بازی کالین منرو اور اسمان فاجہ نہیں کیا بات کیجئے تو 133 رنو کا ٹارگیٹ کوئیٹا گلیٹرس نے دیا تھا اس کے بعد اسلام آباد یونائٹیڈ نے صرف دس آور میں ٹارگیٹ کو چیز کر لیا بات کیجئے تو زبدس بلے بازی کالین منرو نے کی جنہیں زبدس بلے بازی کرتے ہوئے بہت ہی حد سے زیادہ بلے بازی انہوں نے کی اور صرف دس آور میں ٹارگیٹ کو چیز کر لیا بات کیجئے تو صرف 36 بالوں پر 90 رنو کی زبدس پاری کھیلی جس میں باران چوکے اور پانچ چھکے شامیری دو سو پچاس کی سٹرائک ریٹ کے ساتھ اس کے لئے بات کیجئے اسمان خاجہ نے بھی اس کا ساتھ دیا اور 27 بالوں پر 41 رنو کی زبدس پاری کھیلی جس میں چھ چوکے اور ایک چھکا شامیل را 151 کی سٹرائک ریٹ اور زیادہ جانکاری کے لئے چند فرائی ایسی بلکنگ پویس کیجئے تاکہ آپ کی ڈوال میں سکتے ہیں تینکیو